ملتان کا موسم آج گرم اور خوش رہے گا کم سے کم درجہ حرارت 27 دگری سینڈی کریٹ ریکارٹ کیا گیا زیادہ سے زیادہ پارہ 38 دگری سینڈی کریٹ تک جانے کی پیش گوئی کی گئی ہے مزید موسم کا عوال جان لیتے ہیں شکل سلطان سے جی شکل بتائیے جی ملتان شہر کے آج کے موسم کی تازہ صورتحال کی بات کریں تو ملتان کا موسم آج گرم اور خوشک ہے جبکہ ہوا بند ہو چکی ہے آج ہوا کی رفتار جو ہے وہ زیرو نظر آتی ہے جس کی وجہ سے حبس کا بھی شہریوں کو سامنا ہے اس کے ساتھ ساتھ سورج کی بات کریں تو آج درجہ حرارت زیادہ سے زیادہ محکم موسمیات کے مطابق 38 دگری سینڈی کریٹ تک پہنچنے کا امکان ہے جبکہ کم سے کم درجہ حرارت 27 دگری سینڈی کریٹ ریکارٹ کیا گیا ہے جبکہ ہوا میں نمی کا تناسب آج 71 فیصد ہے اور اس کے ساتھ آئندہ 24 گھنٹوں میں موسم اسی طرح گرم اور خوشک رہے گا جبکہ بارش کا کوئی بھی امکان موجود نہیں ہے مطلب بھی صاف ہے پہلے بادنوں کے ڈیرے رہتے تھے ہوا چلتی رہتی تھی لیکن آج وہ دونوں چیزیں ہی ملتان شہر سے غائب ہیں اس کے ساتھ ملتان شہر کی فضاقی بات کریں تو آج ائر کوالٹی انڈیکس میں ملتان کے 165 پوائنٹس ریکارڈ کیے گئے ہیں پاکستان کے فضاقی بات ان شہروں میں ملتان آج دوسرے نمبر پر موجود ہے اور یہ رینکنگ کافی مزرے صحت ہے انہیلڈی ہے سینسٹیف گروپ کے لوگوں کے لیے تو ڈاکٹرز کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس طرح کی صورتحال میں اتیاطی تدابیر اپنائیں اور چونکہ ان دنوں حبز کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور سورج کا پارہ بھی کافی ہائی ہے تو دھوپ سے بچنے کے لیے بھی اور دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے جو لوگوں کو کہیں نہ کہیں بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں اس سے بھی بچنے کے لیے لوگ جو ہیں وہ اتیاطی تدابیر اپنائیں جی شکریہ شکریہ آپ کا ہم بات کریں گے بہاولپور کے موسم کی بہاولپور اور گردنوار کا موسم گرم اور خوش رہے گا صبح کا آغاز تیز اور چمکدار دھوک کے ساتھ ہوا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 دگری سینڈی کریر تک شانے کی پیش گوئے کی گئی ہے مسجد بہاولپور کے موسم کا ایوال بتائیں گے تاہیر جویاں جی تاہیر بتائیں بلکل جی نواب شہر نواب بہاولپور کے موسم کی بات کرتے چلیں تو جو شہریوں کی توقعات ہے اس سے موسم جو ہے وہ تھوڑا برق چلتا ہے نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ اگست کے مہینے میں بہاولپور کا ایوریٹ ٹیمپریچر جو تھا وہ کافی اچھا رہا 35 سے 36 دگری سینڈی کریر کے درمیان رہا آن اینڈ آف بارشے ہوتی رہی ہیں لیکن ستمبر کا مہینہ جو ہے وہ شہریوں کے لیے کافی مشکلات کا سبب بن رہا ہے کیونکہ گرمی کے شدت جو ہے وہ ستمبر جیسے جیسے پروسیڈ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہی دکھائی دے رہی ہے اور آنے والے دنوں میں بھی میکمہ موسم کی طرف سے یہی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ موسم جو ہے وہ تھوڑا سا مزید بدلے گا درجہ رہا جو ہے خاص طور پر دن کا اس میں دو سے تین ڈگری سینڈی گریڈ مزید اضافہ ہوگا اور ایک دفعہ یوں لگے گا جیسے جون اور جولائی کی گرمی جو ہے وہ بہاولپور میں واپس آ گئی ہے اور آج صبح سے ہی جو ٹیمپریچر ہے جس کی ٹیمپریچر کی شدت ہے اس سے نظر لگایا جا سکتا ہے کہ واقعی آنے والے دنوں میں گرمی کی شدت ہے وہ بڑے گی اور ساتھ موسم کی تبدیلی کی ایک اہم جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بہاولپور میں ہوایں تاحال موتل ہیں جس کی وجہ سے دوپیر اور ساپیر کے اوقات میں حباس کا سلسلہ جو ہے وہ کافی برتا دکھائی دی رہا ہے بلکہ یوں کہیں کہ صبح کے اوقات میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک ہفتہ قبل کافی موسم بہتر رہ رہا تھا اور صبح کے اوقات میں بھی جو گرمی کی شدت تھی وہ کافی برداشت کے قابل تھی لیکن صبح کے اوقات میں بھی گرمی کی شدت جو ہے وہ برداشت سے باہر ہے اور صبح سے ہی پسینہ جو ہے اور ساتھ ساتھ حباس کا سلسلہ جو ہے وہ واپس آ رہا ہے آپ میرے ایک اپ میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی ہوا جو ہے وہ نہیں چل رہی درخت جو ہے وہ بلکل خاموش ہے پودے خاموش ہیں اور آنے والے دنوں میں میک میں موسمیات کی پشین گوئی کے مطابق آگلے دو سے تین روز کے دوران چالیش دگری سنٹی گریٹ کی ہیتھ کروز کرے گا اور سووار کے دن یعنی کہ اگر ہفتے وہ ایک تالیس سنٹی گریٹ تک جانے کا امکان ہے جس ایک دفعہ پھر گرمی کی شدت جو واپس آئے گی اور ساتھ ساتھ رات کا درجہ جو ہے وہ بھی ایک سے دو دگری سنٹی گریٹ بڑھے گا تو رات کے اوقات میں بھی شہری جو آج کل کافی خوشگوار موسم انجوئے کرتے دکھائی دے رہے ہیں ان کو ابھی تھوڑی بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اور بظاہر یوں ہی لگتا ہے کہ ایک دفعہ بھاولپور میں ائر کنڈیشنر جو تھے وہ مکمل طور پر بند ہو چکے تھے اب دوبارہ سے وہ چلنا شروع ہو گیا اور ساتھ ساتھ ائر کولرز جو تھے وہ بند ہو چکے تھے اور دوبارہ رات کے اوقات میں بھی وہ چلنا شروع ہو گیا تو موسم کی شدت جو ہے اس کو مدنظر رکھتے ہوئے تیوی مارین کا کہنا ہے کہ شہری اپنی روٹین جو ہے اس کو سیٹ رکھیں آج کے درجہ رات کی بات کرتے چلے تو بھاولپور میں آج میکسیمم تیمپریچر جو ہے وہ 38 دگری سنڈگریٹ جانے کا امکان ہے گزشتہ شب منیمم تیمپریچر جو ہے وہ 28 دگری سنڈگریٹ ریکارڈ کیا گیا ہے اور جس طرح سے پشین گوئی کی جاری ہے اسی طرح سے رات کا درجہ رات بھی 39 دگری سنڈگریٹ تک جانے کا امکان ہے اسی طرح سے دن کا درجہ جو ہے وہ بھی 40 کی حد کو کروز کرے گا آنے والے ایک سے دو دنوں میں اسی کے ساتھ بھاولپور میں ایرکولٹی انڈکس آج قدرے بہتر ہے لیکن فضائی الودگی جو ہے وہ آنے والے دنوں میں یہی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ بڑے گی لیکن آج ایرکولٹی انڈکس جو ہے وہ صرف پچاس پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ ایک اچھی بات ہے کیونکہ سموک سیزن بھی قریب ہے اور قریب سموک سیزن کی باوجود بھاولپور کی جو فضاء ہے وہ کافی بہتر ہے آج لیکن اس کے باوجود بچوں اور بزرگوں کے لیے کہا گیا ہے کہ ماسکہ لازمی استعمال کریں تاکہ ہوا کے مضرح صحت اثرات سے محفوظ رہ سکیں ساتھ ساتھ تیبی مارین کا بھاولپور کے شہرین کو یہی مشرع ہے کہ اگر چونکہ گرمی آ رہی ہے اور دوپیر کے اوقات میں سایہ دار جگہوں کا انتخاب کریں وینٹیلیشن والی جگہ کے انتخاب کریں اور ساتھ ساتھ جو مزدور پیشہ طبقہ ان کے لیے ہی کہا گیا ہے کہ وہ پانی کا بروقت ایوال جو ہے وہ بیلنس رہے اور ڈی ہیڈریشن کی وجہ سے کوئی بھی میڈیکل ایمردنس جی تاہی جوئیہ ہمیں بہاولپور کے موسم کے ایوال بتا رہے تھے بہت شکریہ